اس ہفتے کے دھوہ دھار سوال ہیں اور واقعات بھی اسی قسم کے ہیں آپ کے سوال ہمارے جواب تو آغاز کریں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری عوام اتنی ہی معصوم اور بے وقوف ہے کہ ہمارے پی ایم صاحب ابھی ایک چینی کی ریپورٹ کو شو کر کے ہیرو بن جائیں گے کیا عمران خان صاحب اتنی ہی معصوم اور بے وقوف تھے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ جہانگیر ترین کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا جہانگیر ترین اتنی ہی بے وقوف اور معصوم تھے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان ایک دن ان کے ساتھ چیک کریں گے یہ جو شگر والا معاملہ ہوا ہے کیا اس میں وزیراعظم عوام کو اس بہران سے تحفظ دینے میں کامیاب ہوئے اگر کامیاب ہوئے تو وہ کس طرح کامیاب ہوئے جو اس ریپورٹ میں نظر آ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم اس ریپورٹ میں مکمل طور پر عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہوئے اور اگر یہ کہ سپریم کورٹ چلا جائے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس پہ ذرا اپنی رائے دی دیجئے گا یہ سوال اس طرح کے درجنوں اور سوال موجود ہیں جن کا تعلق اس شگر کمیشن کی ریپورٹ سے ہے تین سو سینٹالیس پہلے تو پیجز ہمیں یہ پڑھنے پڑے اس سے پہلے کمیٹی کی ریپورٹ تھی وہ پڑھنی پڑی پھر اس کے ساتھ جو ہے ایک سپلیمنٹری ریپورٹ تھی وہ پڑھنی پڑی پھر آٹے کی اوپر جو ریپورٹ تھی وہ پڑھنی پڑی یہ تمام ریپورٹیں پڑھنے کے بعد اور بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کے بعد اور اپنے تجربے کو جو تھوڑا سا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد میں آپ کو بڑے واضح انداز سے بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک آئی واش ہے آئی واش ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کے بنیادی محرکات اور بنیادی مسائل کو چھپانا چاہتے ہوں تو پھر آپ ایک اور نیا جو ہے لفڑا کھڑا کر دیتے ہیں اور لوگوں کی توجہ اس طرف مبذور ہو جاتی ہے اس کو ہم آئی واش کہتے ہیں اگر آپ کسی ایشیو کی مین ایشیو کی تیہ تک نہ پہنچیں اور آئیں بائیں شائیں کریں اس کو ہم آئی واش کہتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ آئی واش ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں پہلی بات یہ کہ آپ خود اپنی معلومات کو تھوڑا سا ریفریش کر لیں یہ تمام شگر کے معاملے کی اوپر جو توجہ تھی وہ اس وقت بڑھی جب آپ کی اور ہماری جیبوں سے ایک ایک کلو شوگر کے ایک ایک کلو شوگر کے بیگ کے لیے نوے نوے بانوے بانوے روپے جو نکلنے شروع ہو گئے اور ہم سب کو یاد آیا ہے کہ جی کسی زمانے میں کوئی بڑا دور کا زمانہ نہیں ہے دو سال پہلے کی بات ہے اڑھائی سال پہلے کی بات ہے یہ تو باسٹھ روپے کے بھی اوپر بکتی ہوتی تھی پھر اس کے بعد یہ اٹھاسٹھ پہ چلی گئی پھر بہتر پہ چلی گئی پھر چوہتر پہ چلی گئی پھر چوراسی پہ چلی گئی اور بعض جگہ پر ہورڈنگ کے باجے بانوے بھی بیکنے لگ گئی تو یہ ہو کیا رہا ہے جب ہر طرف غلغلہ بلند ہوا تو پھر یہ خیال آیا ہے کہ ہمیں پتا کرنا چاہیے حکومت وقت نہیں سوچا میں پتا کرنا چاہیے کہ یہ قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں جو اصل معاملہ تھا وہ یہ بتانا تھا کہ وہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں مارکٹ کے اندر دوہزار انیس بیس کے درمیان دوہزار بیس کے اندر بالخصوص وہ کیوں بڑھ رہی ہیں لوگوں کی جیب میں سے یہ پیسہ کیوں جا رہا ہے یا مارکٹ کے اندر جو دوسری جگہ پر شوگر کی خپت ہو رہی ہے شوگر سے یہ چیزیں بنتی ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کیوں کر رہی ہیں وہ بھی تو لوگوں کے پیسوں سے جو ہے وہ لوگوں کے پیسوں کا زیاں ہیں لوگوں کے پیسوں کو کھینچنے کا ایک معاملہ ہے اس کے اوپر پھر جب انکوائری کی گئی تو پھر ایک ریپورٹ سامنے آئے پھر اس ریپورٹ کو رد کر دیا گیا پھر دوسری ریپورٹ سامنے آئی اس ریپورٹ نے بجائے اس کے کہ یہ بتائے کہ قیمتیں کیوں بڑی چیز ساتھ ایک سپلیمنٹری ریپورٹ لگا دی اور کہا جی کہ یہ تو اصل میں سبسیڈی کا معاملہ ہے یہ حکومتوں نے بہت عرصے سے سبسیڈیز دے رہے ہیں شوگر مافیا شوگر فیکٹری اونرز جو ہیں یہ حکومتوں سے پیسے کھینچ کے شوگر ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کمیشن نے وہ دو معاملات یعنی ایکسپورٹ کرنے کا معاملہ اور جو سبسیڈی دینے کا معاملہ میں ابھی دونوں کے وضاحت کر دیتا ہوں جو چند درجن پیجز کے اندر بیان کیا گیا تھا اس کی اوپر تین سو سنتالیس پیج کی ریپورٹ مرتب کر دی اور آپ کو بتایا کہ شوگر انڈسٹری کیسے کام کرتی ہے پھر میڈل مین کون ہے بیچ میں اور پرائیسز کیسے ہیں جو ہوتی ہیں اور فارورڈ بائنگ گیاں وہ کس طریقے سے ہوتی ہے ڈبل انوائسنگ کس طریقے سے ہوتی ہے جو انہینس کپیسٹی ہے میلز کی وہ کیسے ہوتی اور آپ کو اتنے بڑے گورک دھندے کے اندر ڈال دیا کہ بنیادی سوال اس کا جواب آپ کو اس ریپورٹ میں سے نہیں ملے گا اور ملنا تھا بھی نہیں کیونکہ بنیادی سوال کیا تھا کہ پاکستان میں موجودہ حکومت کے آتے ہی جب شوگر کے سٹاکس کم تھے اور لوگ بتا رہے تھے منسٹری کے لوگ بتا رہے تھے حکومت وقت کو کہ جناب آپ کے پاس شوگر جو ہے شارٹیج ہو جائے گی اگر آپ نے ایکسپورٹ کی جازت دی تو شوگر کی ایکسپورٹ کیوں کی گئی ایک شوگر کی ایکسپورٹ کرنے کے اندر جو ادارے انوالو تھے ان اداروں نے اپنا اختیار اس بد طریقے سے کیوں انجام دیا کہ اس کا جو نتیجہ لوگوں کو بھگتنا پڑا اور وہ ادارے بڑے ادارے کون سے تھے باقی آپ منسٹریز کے ایڈوائز کو چھوڑ دیں ایک ای سی سی تھی جو ایک نام کورڈنیشن کی کمیٹی ہے جس کو اس وقت عصد عمر صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور اس کے بعد ای سی سی نے ریکمنٹ کیا فیڈل کیبنٹ کو کہ ہم نے شوگر پاکستان سے باہر بھیج دینی ہے فیڈل کیبنٹ نے جو دوہزار سولہ کے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق کلی طور پر با اختیار ادارہ ہے اور ای سی سی کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ صرف ریکمنٹ کر کے بھیجتی ہے وزیراعظم عمران خان کی صدارت کے اندر انہیں فیصلہ کیا کہ ہم نے شوگر جو ہے وہ باہر بھیجنی ہے اس وقت تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے میرے سمیت کہ شوگر آپ ایکسپورٹ نہ کریں شوگر ایکسپورٹ کریں گے تو ملک کے اندر پرائسز بڑھیں گی اور وہ ہی ہوا شوگر ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اور پرائسز بڑھنی شروع ہو گئی یہ جو آپ کو بتاتے ہیں جی سب سے نہیں سب سے نہیں کیا ہے اگر میں نے چالیس روپے کی شوگر بنائی ہے اور بین لقوامی قیمتیں جو ہیں وہ بڑی موافق ہیں تو میں حکومت کو کہتا ہوں جی کہ میرے پاس شوگر سرپلس پڑھی ہوئی ہے تو اگر آپ مجھے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ ہم پیسے بنائیں گے اور جو گروئر ہے وہ اس کو میں پیسے دے سکوں گا اور اگر یہ شوگر جو زائد شوگر ہے میرے پاس اگر پڑھی رہی تو مارکٹ کے اندر جو ہے پرائسز نیچے آئیں گی اور جو گروئر کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو مجھے شوگر ایکسپورٹ کرنے دیں اچھا اگر میں حکومت کے اندر ہوں تو میں کہوں گا یہ ٹھیک ہے شوگر ایکسپورٹ کروں گا تو ایکسپورٹر کو پھر میں کیا انسینٹیو دوں گا ایکسپورٹر کہے گا جی کہ آپ نے مجھے تھوڑا سے پیسے دینے تاکہ جو کاؤس ڈیفرینچل ہے وہ میں پورا کر پاؤں میں ایکسپورٹ آپ کو کر دوں گا اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ہم ایکسپورٹر کو پیسے کیوں دے رہے ہیں کہ شوگر باہر بھیجے حکومت کے کالکلیشن بڑی سمپل ہوتی ہے حکومت کی کالکلیشن یہ ہوتی ہے کہ نمبر ایک جب یہ ایکسپورٹ کریں گے تو شوگر کی پرائس سٹیبل رہیں گی اور ان لوگوں کے پاس پیسے آئیں گے گروہر کو پیسے مل جائیں گے نمبر ایک نمبر دو کیا ہے کہ شوگر کی جو پرائس سٹیبل بھی ہوں گی اور باہر سے ذرہ مبادلہ بھی آئے گا ایکسپورٹ کی پیمنٹس ہوں گی اور ہمارے ذرہ مبادلہ کے جو زخائر ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے ایکسپورٹس بھی انہینس ہوں گی ذرہ مبادلہ بھی آئے گا گروہر کو پرائس بھی مل جائے گی جس ویسے سبسیڈی دی جاتی ہے اور یہ سبسیڈی کیوں پر جتنا شور مچھا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ستر کروڑ کی سبسیڈی اسی کروڑ کی سبسیڈی جب ایک شوگر مل اونر ایک روپیہ پرائس بڑھا کر اور اس کی قیمت میں ایک عرب روپیہ کم آ سکتا ہے تو اس کے لیے ستر کروڑ کی سبسیڈی لینا زیادہ بڑا ایشو ہے یا ایکسپورٹ کروانا زیادہ بڑا ایشو ہے جس کے ذریعے وہ شورٹیج کریٹ کر کے اور ایک نہیں دو نہیں چار نہیں چودہ چودہ روپیہ یعنی چودہ چودہ بلین کی کے منافعے کے ساتھ وہ پرائس مل اپلیٹ کر کے اپنی جیب کے اندر ڈال سکتا ہے تو جناب معاملہ سبسیڈی کا نہیں ہے یہ تمام کی تمام ریپورٹ جو ہے اس سبسیڈی کی اوپر فوکس ہے اس سٹرکچر کی اوپر فوکس ہے کہ مافیا کیسے کام کر رہا ہے بھئی عوام کیسے کوئی تعلق نہیں کہ مافیا کیسے کام کر رہا ہے عوام کا تعلق اس ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کابینہ نے اور پنجاب نے کابینہ کی اس ریکمینڈیشن کے بعد سبسیڈی کے ساتھ شوگر کے ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی وہ کونسی کیلکلیشنز تھی اور قومی خزانے کو اور عوام کو کس نے نقصان پہنچایا اس کے اندر آپ کو اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا تو یہ آئی واش ہے مکمل طور پر جو بنیادی دو سوال ہیں ان کو کھینچ کے شوگر انڈسٹری کا پروفائل ڈیولپ کرنا بھئی اگر آپ نے شوگر انڈسٹری کو ریفارم کرنا تو کر لیں لیکن جو بنیادی سوال جس سے یہ ریپورٹ اور انکوائری کا آغاز ہوا تھا اس کا جواب آپ کو کہنی ملے گا کہ عمران خان کی صدارت نے وفاقی کابینہ نے شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت اس وقت کیوں دی جبکہ یہ پتا تھا کہ شوگر کی ایکسپورٹ کرنے سے صرف شوگر بیلنس کو فائدہ ہوگا نمبر ایک نمبر دو عوام کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی نمبر تین سٹاکس ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو اجازت دیں اور پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ ایک مرتع اجازت دی اس کے بعد اس میں اجازت میں اضافہ کیا اور صبحوں کو یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے سبسیڈی دینی ہے تو دے دیں تو پنجاب والے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہماری سواب دی دیں ہم نے کلکولیٹ کی اور ہم نے اس کو سبسیڈی دے دی تو سبسیڈی is not an issue issue is کہ ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی گئی وہ آپ کو نہ عمران خان صاحب کا نام اس میں نظر آئے گا نہ وفاقی کابینہ کا نام اس میں نظر آئے گا اور نہ ہی بزار صاحب کے فیصلے جو ہیں ان کے ذریعے جو عوام کے ساتھ ہاتھ ہوا وہ نظر آئے گا آپ کو باقی ہر چیز ملے گی that's why we call it an eye wash کل سوشل میڈیا پر دو ویڈیو میری نظر سے گزنی ایک میں کوئی کرنل صاحب تھے جو موٹروے پہ جو نے تماشا لگایا تھا ایک کوئی کرنل صاحب تھے ان کی بیوی وہ بھی موٹروے پہ تماشا انہوں نے بھی لگایا اور بہت ہی انتہائی غلط قسم کی زبان استعمال کی اس کا بہت دکھ ہوا اور یقین کریں سر شرم سے جھک گیا سار اس ویڈیو کو دیکھنے وال میرا یہ سوال ہے کہ ابھی اس کے اوپر بورنمنٹ کیا ایکشن کرے گی یہ دیکھیں ویڈیو اور درائیس پہ تفسرہ کریں کیا یہ رہ گیا انسانیت وزیرستان میں لاکھوں ہزاروں شریف و نفس خواتین جنہوں نے کبھی زندگی میں باہر گھر کا باریسہ نہیں دیکھا ہوتا ان کے رواج کے مطابق وہ چیک پوسٹوں پہ رولیں خوار ہوں دیکھیں میں نے یہ سوالوں کا کولاج بنائے اتنے سوال ہیں اتنے سوال ہیں کہ میں اگر دو مہینے بھی اس کے پروگرام کرتا ہوں پھر بھی کم ہے وہ تمام دوست جنہوں نے سوال بھیجیں اب ان کے سامنے میں چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں اور ہو سکتا ہے یہ اس تمام بیانیے سے آپ کو ذرا مختلف نظر آئیں جو اس وقت آپ کو میڈیا کے اوپر نظر رہا ہے تو ذرا تھوڑا سا حوصلے اور تسلی کے ساتھ سنیے گا ایک تو یہ کہ آپ کو علم ہے کہ جب بھی کوئی طاقتور شخصیت یا شخص اپنا رینک استعمال کرتے ہوئے کسی بھی قانون کی پاوالی کرتا ہے تو وہ بہت بڑی خبر ہوتی اور قابل مضامت ہے لہذا یہ جو واقعہ ہوا اور جو ویڈیوز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر جو کنڈکٹ ہے وہ کنڈکٹ ان بیکمنگ بھی ہے اور وہ قانون کی دھجیاں بھی بکھی رہا ہے تو نمبر ون اس میں تو کوئی اس کو کنڈم کرنے میں تو کوئی ہمیں لیتالال سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے اور خاتون جو ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے آپ اس کو گھومنڈی کہہ دیں آپ اس کو کہہ دیں کہ طاقت کے زوم میں وہ زوم ان کے سر کے اندر سمایا ہوا ہے اور وہ جو بھی آپ ان کو نام دے دیں تو وہ تو بڑا واضح ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں جب کنڈکٹ خود آپ کو بتا رہا ہے کہ میں کنڈکٹ کس قسم کے لیکن اب میں ذرا تین چار آپ کے گوشت کو ذار پوائنٹ کرتا ہوں اس کو آپ دیکھے گا ڈیویٹ کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے نمبر ایک یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس قسم کا واقعہ پاکستان میں ہوا میں آپ کو درجنوں سے بھی زیادہ واقعات گنوا دیتا ہوں جس کے اندر اس قسم کی بتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا کہ سر جو ہیں شرم سے جھگ جانے چاہیے اور پولیس والوں کے ساتھ تو جو پچھلے اڑھائی تین چار سال میں اور یا اس سے پہلے ہوتا رہا ہے وہ تو کمال بات ہے شباز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا بڑا شوق ہوتا تھا چیپ انیسٹر صاحب کو کہ موقع کی اوپر جا کے پولیس والوں کو آپ پکڑ لیں اور ان کی ٹرانسفر کر دیں ان کو معتل کر دیں ان کو ہتھکڑیاں ڈال دیں اور ہم کیا اب ایک پروسیجر ہوتا ہے آپ نہ ہی اقلے کل ہیں نہ ہی آپ کو اس مکمل طور پر ان برائیڈل پاور ہے کہ آپ رگیدے جا رہے ہیں لیکن وہ کرتے ہوتے تھے اور ان کو بڑا شوق ہوتا تھا خبریں ان کی بنتی ہوتی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ دھرنے کے دنوں کے اندر تو پولیس والوں کی جو گت بنی آپ کو یاد ہے کہ اس طریقے سے ایک آلہ پولیس افسر کو اسلامباد کے کنسٹریشنل ایونیو کے بالکل قریب جا ہے وہ مار لگائی تھی اس کی وردی پھار دی تھی اس کو اس کی تو اس کو تو قتل کرنے لگے تھے اور اس کے بعد یہ دھرنے ہوتے تھے اس کے اندر مختلف قسم پر دھرنے ایک تو دو تھوڑی کروائیں ہم نے کہا کافی دھرنے کروائیں جو پولیس والوں کی مار لگایا کرتے تھے اور پولیس والوں کی جو ایسی کی تیسی کرتے تھے اور بیریئرز اپنے بنا لیتے تھے اور ریاست اور اور قانون کی ایسی کی تیسی کرتے ہوتے تھے اور گاڑیاں نہیں جانے دیتے تھے اور سکول میں نہیں جانے دیتے ایمبولینسز نہیں جانے دیتے تھے وہ کیا ہرہا تھا صرف اس وقت کوئی گروہ کر رہا تھا ہے کوئی جماعت کر رہی تھی اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی ٹرینڈز نہیں مجھے بنتے ہوئے نظر آئے جس طرح اس کی اوپر ٹرینڈ بنے ہیں تو یہ تو ہمارا بڑا زبردہ صرف آئی ہے ابھی میں نے پچھلے دنوں شاہمود قریشی کے ایک ویڈیو آپ کو دکھائی تھی جس کے اندر پولیس والے کو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ میں ایسی کی تیسی تیری کر دوں گا اور پھر آئی جی آئے گا پھر وہ بھی نہیں چھڑا پائے گا شیری مزاری کی ویڈیو جو ہے وہ میں میں چاہوں گا کہ بیشنگین کو دکھا دے دھرنے کے دنوں کے اندر ہے کس طرح وہ یہ اس طرح بیریئر نکال رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ چلاو گاڑی ان کے اوپر یہ یہ خود ہی جو ہے وہ آگے سے ہٹ جائیں گے ابھی وہ انسانی حقوق کی منسٹری ان کے پاس ہے اور میں کتنے اور واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں تو گزارش یہ ہے کہ اس کی اوپر یہ جو جو ٹرینڈ بن رہے ہیں مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ایشو بالکل کنڈنیبل ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اگر ان معذرت کر بھی لیئے تو اگر ایک پیٹن ہے ان کے بیہیوئر کا میہم بیوی دونوں کا تو اس کے اوپر ادارے کو ایک ایک سٹینڈن ہے چاہیے سزا ان کو دینی چاہیے لیکن یہ پر ٹرینڈ کرنا کہ ہمارے ملک میں تو پتہ نہیں اس سے پہلے تو لگتا ہے کہ کبھی کسی نے قانون وائلیٹ کیا ہے نہیں پولیس والے کیسے کیسے کی نہیں بیریئر توڑا ہی نہیں پھینٹی لگا ہی نہیں مجیدہ وزیراعظم عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے کوئی کیا میں اس کو پھانسیں لگا دوں گا میں کبر تک اس کا پیچھا کروں گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تو یہ پولیس والی تھے نا جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چونکہ ماضی میں یہ ہو رہا تھا لہذا یہ جسٹیفائیڈ ہے بلکل بھی نہیں اور میں آخری بندہ ہوں گا جو اس کا دفاع کر رہا ہے بلکل دفاع نہیں کر رہا ہے میں صرف ایک ایشو کو انلارج کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس کی اوپر جو فوکس آئے اور پھر یہ کہ ایک انڈویجوال کنڈکٹ ہے آپ اس کو ادارے کے ساتھ نہ منسلک کریں یہ اس طرح ہی ہے کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی فرض جو ہے وہ بری طریقے سے مس کنڈکٹ کرتا ہے باہر تو سارا وہ پولیس والے جائیں سارا کے سارا مقدمہ جائیں سارے گھر والوں کے خلاف کر دیں کہ جی دیکھیں آپ کا سارا گھر والی ایسے ہیں تو کسی خاتون کی شادی کی نسبت کی وجہ سے اور اگر میئے کا میئے کا بھی یہ کنڈکٹ رہا ہے تو دونوں میئے بیوی کے کنڈکٹ کی نسبت کی وجہ سے آپ بہت بڑے بڑے نتیجے جو ہیں وہ اخص نہیں کر سکتے اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اپنا کنڈکٹ ایسے مواقع پہ کیسا ہوتا ہے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں اہل خانہ کے ساتھ اور رستے میں ہمیں روک لیا جاتا ہے اور کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی ہے اور بیریئرز لگا دیا جاتے ہیں میں آپ کو بیسیوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ اگر ٹریفک کا اشارہ پانچ منٹ زیادہ بند ہو جائے تو لوگ اس وقت کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا لائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو میرے حیصل قوم میرے خواہل میں ہم نے روئیہ ایسے بنا لیا ہے جس کے آدمی ہے تو اسے توڑکا نکل جانا ہے کہ وہ بھی صاحب آدمی ہے تو ڈنڈے کو ہم نے ہر طرف چلانے کا رواج ایک آہ چلایا ہوا ہے جس کا نتیجہ آپ کو یہ نظر آتا ہے یہ ایشو آنیمپورٹن نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھی کہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا آہ اس کے ساتھ جو فوکس آیا آہ آہ طاقت کے عدم توازن کی اوپر اور دوسرے معاملات کی اوپر آہ میرے خواہلے آہ جو آف آج کے نمائندگان ہیں ان کو سیریس اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایک واقعہ جو کسی بھی ملک کے اندر ہوتا اس کی کنڈمنیشن ہونی تھی اس کو بنیاد بنا کے بڑے بڑے لوگ کنکلوجن کیوں نکال رہے ہیں کیونکہ سیاسی طور پر ایک ایک بیانیاں ہے جو حقائق پر مبنی ہے اور وہ یہ چلا آ رہا ہے جب آپ طاقت کا بھیجا استعمال کرتے ہیں ان ایریاز کے اندر جن ایریاز میں کنسٹویشنل ریٹ آب کی نہیں ہوتی تو ایک ایک اینگر ڈیویلپ ہوتا ہے پھر اس قسم کے واقعات کے پیش نظر وہ اینگر پھٹ کے سامنے آ جاتا ہے میمز بنتی ہیں اس کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے تو یہ لمائے فکریہ بھی ہے اس کی اکاؤنٹی بیلٹی بھی ہونی چاہیے لمائے فکریہ بھی ہے لیکن اگر کوئی یہ کہہ گا جی کہ یہ تو دیکھیں پاکستان تو اس سے پہلے کتنا زبردست قانون جو ہے انفورس ہوتا تھا تو یہ دیکھیں یہ کہاں سے خاتون آگئی انہوں نے کیا روئیہ اختیار کیا اور میں نے آپ کو ابھی مثالیں دیں میں اور مثالیں آپ کو دیں انڈلیس مثالیں موجود ہیں جس کے اندر یہی روئیہ ہمیں نظر آئے لیکن ٹرینڈ بنتے نظر نہیں ہے تو ٹرینڈ بنانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے اور جن کے بارے میں بن رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس واقعے نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہیں